موڑا من موڑا اچھے تمہیں نہ ہوتے آئے میرا سوڑا من موڑا اچھے تمہیں نہ ہوتے آئے اللہم اللہ صلی اللہ سیدنا و بولانا محمد اللہم اللہ صلی اللہ اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو ویلکم بیک مای یوٹیوب چینل ارسان فیملی ویلوگ تو آج ہے میرا روزہ ابھی اول کا روزہ ہے تو یہاں میں بیسن کا پیٹر جو گھول رہی ہوں اس طرح سے جو میں مطلب ٹھیکنس پہ جو گھول رہی ہوں اس پہ میں نے پیسی میرش حلدی اور میٹھا سوڈا میں نے اس میں ملایا ہے اور نمک میں نے تھوڑا سے اس میں ڈالا ہے میں اس سے پہلے ہی ملا کے مطلب مکسٹر بنا کے جو رکھ دوں گی اس سے جو اچھے مطلب پکوڑے بنتے ہیں تو کچھ انگریڈنس ایسے ہیں جو جائیں گے اس میں تو یہاں میں نے پیاز لے لیا تھا پیاز اس میں ابھی کم ہے اس میں اور جائیں گے کیونکہ میرے پیاز جو نے گھر میں ختم ہو گئے تھے تو میں نے ہزبنٹ جی کو بول دیا آتے ہوئے جو لیتے ہوئے آئے تو یہاں میں نے ہری دنیا ہری مرچے اور پیاز میں نے اس سے تھوڑا سا ڈال دیا تھا اور یہاں ہو گیا تھا یہ افتاری کی ٹائم ہو رہی تھی تو میں نے فٹا فٹ جو فروٹ کارٹنے سٹارٹ کر دیا تھا تو یہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں اور یہ میرے ہزبنٹ جی کو جو بہت زیادہ پسندے اور مجھے بلکل بھی پسند نہیں تھا شادی سے پہلے تو شادی کے بعد جو میں نے کھانا شروع کیا ہے میرے ابو نے ڈانڈڈڈڈ کے کھلانا شروع کیا تھا کہہ رہے تھا بہت اچھا ہے کھایا کرو کھاؤ گی تو سمجھ میں آئے گا تو یہاں واقعی میں جب سے میں نے کھایا تب سے میں اسے کھاتی آئی اور میرے ابو کا بھی یہ فیوریٹ تھا اور اب مجھے بھی بہت زیادہ پسندے تو یہ ہے انگور اور یہ ہے ہم لوگ اور یہ ہے ادھر ہے کیلہ تو یہ تین فروٹس ہیں میرے روزے کے لیے یعنی کہ افتاری کے لیے میں نے اسے بنایا مطلب افتاری کے لیے میں نے اسے تیار کیا ایک پلیٹر ہے تین فروٹس ہے اور میں یہاں میں نے پکوڑے فرائے کر لینا ہے اور پکوڑے تب ہی فرائی ہوں گے جب میرے ہزبن جی پیاز لے کر آئیں گے فروٹ لے کر آگے پیاز بھول کر آگے تو وہ پیاز لے کر نہیں آئے ابھی تک اور دیر ہو رہی تھی افتاری کا ٹائم بھی ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو اسے ہی ڈال کے میں بنا لیتی ہوں مجھے بنانے میں بہت لیٹ ہو جائے گا اور آزان ہو جائے گی تو میں نے اس سے ہی ڈال دیا تھا لیکن ڈالنے کے بعد سارے اسے آپ کو میں نے اس میں آلو بارک بارک میں نے کٹ کے ڈال تھے پکوڑے مسالے ڈالا تھا اور اس میں ڈالا تھا میں نے چار مسالہ اور یہ میں کسوری میتھی اس میں ڈال رہی ہوں میں بھول گئی تھی تو یہ ڈال کے آپ نے اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے مکس کر لینا اور اسے آپ نے فرائی پین میں چھوڑ دینا اور جب میں نے چھوڑا تھا تو بہت زیادہ لیکوڑ سا ہو گیا تھا کیونکہ اس میں پیاس کی بہت زیادہ کمی تھی میں نے اسی حساب سے بیٹر کھولا تھا میں نے نکالی بھی نہیں اب میں نے اسی طرح سے ڈال لیا اب میں سوچی دی سے کیا کروں یہ کہہ رہے تھے میں لے آتا ہوں تم چھوڑ دے میں نے کہا ٹائم ہی نہیں ہے اب چھوڑ دے اب کیا تو یہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں پکوڑے ایسے بھی کھا لینے پیٹ میں جا رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آج ایسی کام چلا لیتے ہیں تو میرے فلیٹ فلیٹ سے پکوڑے بن گئے تھے بلکل تو کوئی بات نہیں ہے میرے عزیز خان سج گیا روزے کے لیے تو یہاں ہم لوگ اپنی افطاری کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری جو روزے کو اپنے دربارگاہ میں قبول کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری ساری پرشانیاں دور کر دے اور پلیس مجھے سپورٹ کیجئے گا آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ پلیس سپورٹ کیجئے گا اور میں بھی آپ کو بدلے میں سپورٹ کروں گی انشاءاللہ تو یہاں ہمارے افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہاں میں جو بہت تھک چکی تھی تو میں نے جہاں کھانا نہیں بنایا تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیاز نہیں تھا تو یہ میں نے دال جو گھر سے بنگوایا ہے اور یہ جو کلیجی کا سالن میرے ہزبن جی باہر سے لے کر رہا اور ساتھ میں یہ رائتہ ملے جو آدھی روٹی میں ہی ختم ہو جانا ہے تو یہاں میں نے کھانا نہیں بنایا تھا کیونکہ پیاز ہی نہیں تھا اور پیاز کے بارے تو کھانا بنتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے باہر سے لے آئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا میں نے کھا کے ریسٹ کر کے جو ہم لوگ باہر نکل گئے تھے کیونکہ ارسام کے جو ہے کل کے ڈریس ہم لوگ نہیں لے کے آئے تھے یعنی باہر بیابل میں جو پہنے کا وہ ہم لوگ نہیں لائے تھے ہم لوگ نے کہا تھا جو گھر میں وہی پناہ دیں گے لیکن اس کی جو زد تھی اس سے چاہیے تو چاہیے نیا چاہیے تو جس میں بچے خوش ہو اس میں والدین خوش ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ باہر نکل گئے تھے لینے کے لیے اور باہر کی رونکے آپ کو دکھاؤں تو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی یہ ساری رونکے بہت ہی بیوٹی فل لگ رہا تھا سارا چیز دیکھ کے اور اتنی اچھی لگ رہی تھی ساری رونکے کہ بس آپ کو کیا بتا ہے تو ہم یہاں شاپ میں پہنچ گئے تھے سامنے ایک شاپ تھی مارکٹ پہنچتے ہی فرنٹ پہ ہی تھی تو ہم یہاں نہیں بیٹھ گئے تھے دیکھنے کے لیے تو یہاں جب ہم بیٹھے دیکھنے کے لیے ہمیں پسند تو آگے لیکن ریٹ ان کی اتنی ہائی فائی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون سی مارکٹ میں بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے تو یہ فرنٹ کی تھی شاید تو اس وجہ سے ان کی دکان ہائی فائی کی ریٹ تھی خیر ہم لوگوں نے جو پسند کیا تھا اس کی ریٹ بہت زیادی تو ہم اندر جلے گئے اندر جا کے ہم نے جو ہے لے لیا تھا ارسام کے لیے سوٹ اگر سوٹ لے لیا ہے تو اس سے اور مطلب خوبصورت نالی کے لیے بیش تو لے نہیں ہے تو یہاں سے ہم نے جو ہے ارسام کے لیے بیش لے لیا تھا جو اسے پسند تھی تو یہ لے لیا تھا ہم نے کپڑے میں لگانے کے لیے کیونکہ اس کے بغیر تو کپڑا خوبصورت لگی گئی نہیں تو یہاں ہم لوگ باپس آگئے تھا اور یہ آپ کو میں جھومر دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا موبائل میں اتنا پیارا نہیں لگ رہا لیکن یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا میں آپ کو کلوز کر گئی تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا جس نے بھی سجایا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ کو تھوڑی بہت رونکے ہم دکھاتے آئیں گے یہ دیکھیں یہ گھر ہے مزید ہے بہت ساری مدد پیلڈنگز وغیرہ سب نے سجائی ہوئی ہے بارربی اول کی رونکے جو لگی ہوئی ہیں تو آگے بچا کے آپ کو مزید دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ مزید اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس سے قریب جا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا آپ نے بھی ماشاءاللہ کہہ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم پہنچ گئے تھے یہ جو ہے نا یہاں پہ بیان ہو رہا تھا اور انہوں نے جو سٹیج سجایا تھا یہ بھی بہت ہی خوبصورت سجایا تھا تو میں آپ کو تھوڑ سا اس سے نا کلوز کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ کلوز کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت انہوں نے جو ہے نا یہ سجاوٹ کی تھی بہت ہی اچھا لگا تھا اور بیان بھی یہاں پہ ہو رہی تھی تو بہت اچھا تھا اور میں گھر پہنچی تو مجھے مہندی دیکھیں میں نے کہا چلیں خوشی کا موقع ہے تو مہندی ہی لگا لیتا ہے اور میں نے کافی ٹائم بعد جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہے میں نے شادی میں بھی نہیں لگائی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے شادی میں بھی مہندی نہیں لگائی ہے تو میں نے اب لگائی ہے مہندی تو یہاں میں آپ کو لگاتے پہ تو نہیں دیکھوں گی کیونکہ میں خود صحیح کیمرہ پکڑی میں ہی اور خود صحیح مہندی لگا رہی ہوں تو دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں مہندی دنیا ہے میرے ہاتھ تو خوبصورت نہیں ہے لیکن مہندی تو پیاری لگ رہی ہے اگر آپ کو پیاری لگ رہی ہے تو لائک دیکھے ڈجھے گا اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری مہندی کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے میری چھوٹی سا ولاغ ہیں ربی آوال کی ولاغ ہےج مہندی ولاغ ہے اگر یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میری مہندی ہے آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو مجھے میری ویڈیو کو لائک کردی جیے گا اور چینل پہ اگر آپ نئے ہوں تو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ حافظ